جن کارکنان نے میرے لیے مارے کھائیے میرے لیے گولیا کھائیے میرے لیے وہ لڑے پولیس کے ساتھ اور آج میں جا کے غداری کروں پچیس ستائیس ایم این ایس کا حال دیکھ لیں جو لوٹے ہوئے تھے ریجیم چینج میں ان کی سیاست ختم شد ان کی عزت ختم شد آج وہ عوامی جنازوں میں نہیں جا رہے آج ان کو لوگ ان سے ہاتھ نہیں مرانے کے لیے تیار اور ایک شاید خٹک ایک لاکھ اکتیس ہزار بغیر کمپین کے ووٹ کے ساتھ آج کھڑا عزت کے ساتھ کیوں عمران خان کے ساتھ صرف وفاداری کی عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے عمران خان عمران خان کا نام جو برینڈ ہے دوبارہ آئیں گے اقتدار میں دوبارہ آئیں گے اس ایوان میں عمران خان اور قوم ہم سے ایک چیز چاہتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہے باقی گلے بھی ہوں گے شرک پی بھی ہوں گے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ہوں گے لیکن اس ٹائم جو 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 چیز ہے وہ ہم نے اپنے ملک کیلئے کرنا ہے اپنے ملک کا سوچ رہا ہے اپنے ذات سے نکل کے الیکشن ہار لیں گے نا لیکن ساری زندگی ہمارے بچے یاد رکھیں کہ ہمارے جو جو ہمارے پیرنٹس تھے انہیں خودداری کیلئے عمران خان کے ساتھ سٹینڈ دیا تھا اساملی کو میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں پارلیمنٹ میں موجود ہوں آئینی ترمیم کے حوالے سے شاہد ہٹک صاحب سے پوچھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے ساری قوم کی نظریں اس ٹائم پارلیمنٹ میں ہیں کہ آج پارلیمنٹ میں کیا ہوگا آئینی ترمیم ہو جائے گی نہیں ہوگی کون ساتھ دے گا کون چھوڑ کے چلا جائے گا کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھیں حسنین آج تو ترمیم کا پتہ چل جائے گا کہ اندر ترمیم ہونی ہے یا نہیں ہونی لیکن اصل امتحان ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے عمران خان اور تحریک انصاف کے نام کی اوپر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہماری لئے لوگوں نے مارے کھائی ہماری لئے کارکنان نے گولیا کھائی ہماری لئے کارکنان نے اپنے گروہ کی اوپر پولیس کے ریڈز برداشت کیے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا پاکستانی سیاست کے ساتھ لیکن ان کا لگاؤ ان کی محبت جو تھی وہ عمران خان کے ساتھ ہے اگر آج جنہوں کارکنان نے میرے لئے مارے کھائی میرے لئے گولیا کھائی میرے لئے وہ لڑے پولیس کے ساتھ اور آج میں جا کے غداری کروں تو آج میں بہت زیادہ خفا بھی ان چیزوں کی اوپر کہ پاکستانی قوم نے عمران خان کے نام کی اوپر ان اپنے نمائندوں کے لئے کیا نہیں کیا جی دیکھیں مجھے آج بھی یاد ہے وہ نو اپریل کی رات میں اینی شاید ہوں میں اسی ایوان کا ممبر تھا اسی ایوان کے اندر ان تمام لوگوں کی شکلیں مجھے آج بھی یاد ہیں میرے ساتھ وہ ویڈیو بھی شاید موجود ہو میں نے پہلی دفعہ ویڈیو بنائی تھی ایوان کے اندر خود سے کہ جی دیکھیں ان کی شکل ہے یہ قوم کی وہ غدار ہیں جو بیرینو سازش کے تحت ایک الیکٹر حکومت کو اور اس لیڈر عمران خان کو ادھر سے بے دخل کر رہے ہیں جس لیے خودداری کیلئے اس قوم کیلئے سٹینڈ لیا ہے تو آج اللہ نہ کرے کہ وہ منظر دوبارہ ہو ہمارے اپنے لوگ ادھر کھڑے ہو کے ترمیم میں اور یہ ترمیم عمران خان قیدی نمبر 804 کی ذات کیلئے نہیں ہے یہ پاکستان کیلئے ہے لیکن میں ان تمام جن کے ذہن میں یا جن کو درائیا گیا ہے یا جن کو دمکایا گیا ہے یا جن کے ذہن منتشر ہے میں ان کو ایک بات یاد دلاؤں آپ ان پچیس ستائیس ایم این ایس کا حال دیکھ لیں جو لوٹے ہوئے تیری جیم چینج میں ان کی سیاست ختم شد ان کی عزت ختم شد آج وہ عوامی جنازوں میں نہیں جا رہے آج ان کو لوگ ان سے ہاتھ نہیں ملانے کے لیے تیار اور ایک شاید خٹک ایک لاکھ اکتیس ہزار بغیر کمپین کے ووٹ کے ساتھ آج کڑا عزت کے ساتھ کیوں عمران خان کے ساتھ صرف وفاداری کی عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے عمران خان کا نام جو برینڈ ہے دوبارہ آئیں گے اقتدار میں دوبارہ آئیں گے اس ایوان میں عمران خان اور قوم ہم سے ایک چیز چاہتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہے باقی گلے بھی ہوں گے شک پی بھی ہوں گے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ہوں گے لیکن اس ٹائم جو چیز ہے وہ ہم نے اپنے ملک کیلئے کرنا ہے اپنے ملک کا سوشنا ہے اپنے ذات سے نکل کے الیکشن ہار لیں گے نا لیکن ساری زندگی ہمارے بچے یاد رکھیں کہ ہمارے جو ہمارے پیرنٹس نے انہیں خودداری کیلئے عمران خان کے ساتھ سٹینڈ دیا تھا اور یہ ساری زندگی انشاءاللوگ ہماری عزت کریں گے تو بس یہ آج میں تھوڑا سا جذباتی بھی ہوں جیسے جذباتی بھی ہیں ہو جائے گی آئینی ترمیم مولانا فضل الرحمن کی اس کروٹ بیٹھیں گے جی دیکھیں مولانا صاحب کی اپنی سیاست ان کی اپنی جماعتیں وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے لیکن میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جی دیکھیں آپ ریجیم چینج میں پی ڈی ایم کی سربراہ بنے آپ ریجیم چینج میں ہمارے خلاف فرنٹ لائن پہ لڑے لیکن آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ کو استعمال کیا گیا اس کے بعد آپ کو ٹشو پیپر کی طرح پھینگ دیا گیا نواز شریف ملنے کا ٹائم نہیں دے رہا تھا آپ کو آپ وہ چیزیں یاد کریں نواز شریف نے کہا تھا کہ میری حکومت نہ بنے لیکن مولانا کو ساتھ نہیں بٹھانا اور آج دوبارہ آپ لوگ کے پاس آگئے تو قوم کیلئے پورے پاکستانی قوم جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ یہ ترامیم منظور نہ ہو کیونکہ ان ترامیم کا ایک لانگ ٹرم اثر آئے گا اور ہمارے لئے تو اس لئے ضروری ہے کہ جو کائیس پائیس عیسیٰ ادھر اس سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے بدترین فستائیت اس کے دور میں ہوئی جو اس کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری نہیں نبائی جس کی وجہ سے آج اس ملک میں ہم بالکل لاکانویت کا بول بول ہیں بہت شکریہ